السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں الآن ان شاء اللہ ہم یہاں سے ترجمہ کریں گے وَإِذَا كَانَ الْأَسَدُ مُقَيَّدًا دَلَّتْ هَيْئَتُهُ عَلَى الْهُدُوءِ فَإِذَا أُفْلِتَ وَهُيِّجًا دَفَعَ مِنْ عَرِينِهِ وَهُوَ أَكْثَرُ شَجَاعَةً فِي اللَّيْلِ مِنْهُ فِي النَّهَارِ وَيَمُرُّ بِالْإِنسَانِ وَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ ضَارِيًا أَوْهَاجَهُ إِنسَانٌ وَإِذَا كَانَ الْأَسَدُ مُقَيَّدًا قَيَّدًا يُقَيِّدُ تَقْيِّدًا بابِ تفعیل سے قید کرنے کے معنی میں بند کرنے کے معنی میں مقید اس میں مفعول ہے بابِ تفعیل سے جس کو قید کر لیا گیا ہو قید اور جب شیر قید ہوتا ہے کانا یکونو تھا کے معنی میں بھی آتا ہے اور ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے کانا فیل ماضی ہے لیکن اذا لگ گیا ہے تو مزارے میں ترجمہ ہم کر سکتے ہیں لیکن مزارے میں ہی کرنا ہوگا تو مزارے میں ترجمہ کر رہے ہیں اور جب شیر ہوتا ہے قید اب یہ آگے اس کا جواب ہے دلت حیعتہو علالہدوئی دل یدل دلالتا دلالت کرنا بتانا حیعتن حیعہ بولتے ہیں اس کی شکل و صورت پیچھا چکا ہے علالہدوئن بولتے ہیں سکون حیعتن یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں شکل و صورت کے معنی میں تاکہ دوبارہ سے اچھے سے یہ بات ہو جائے ہیں حیعتن صورت شکل کے معنی میں حیعتن تو دلت حیعتہو دل یدلو کفائل ہے حیعتہو دل 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 دلو دلت تو دلالت کرتی ہے اس کی شکل یہاں پر بھی دیکھو مزارے کا ہی ترجمہ ہوگا کیونکہ وہ ادھر اذا لگا ہوا ہے جسے قرآن میں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیتن ناسا تو رعیت تم دیکھو گے تو اسی دلالت کرتی ہے اس کی شکل و صورت کس چیز پر دلالت کرتی ہے علالہدوئی سکون پر پرسکون ہونے پر کہ بہت پرسکون ہے جب وہ قید ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بہت سکون ہے لیکن فَإِذَا اُفْلِتَ اَفْلَتَ باب افعال سے يُفْلِتُ چھوڑ دینے کے معنی میں آتا ہے جانے دینا کسی چیز کو جانے دو بھائی تو فَإِذَا اُفْلِتَ فَإِذَا اُفْلِتَ فَإِذَا مَاضِي مجھول ہو گیا باب افعال سے تو اذا فیل ماضی پر آ گیا تو ترجمہ اسی طرح کا ہوگا اور جب اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے وَهُيِّجَ حَيَّجَيُّ حَيِّجُ تَحْيِّجًا باب افعال سے بھڑکانے کے معنی میں آتا ہے تو ہوئی جا یہ بھی ماضی ہے مجھول ہے تو ترجمہ اذا کے ساتھ ہی کریں گے اور جب اسے بھڑکا دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے اِن دَفَعَ مِنْ عَرِينِهِ تو وہ نکل جاتا ہے اِن دَفَعَ يَنْدَفِعُ کے معنی آتے ہیں تیزی سے نکلنے کے باب افعال سے تیزی سے نکلنے کے معنی میں تو اِن دَفَعَ وہ تیزی سے نکل پڑتا ہے مِنْ عَرِينِهِ عَرِينٌ عَرِينٌ جَمْعُرٌ کس کو بولتے ہیں جو کچھار ہوتی ہے شیر کا جو گھر ہوتا ہے جس میں شیر رہتا ہے گفہ جس کو بولتے ہیں تو کچھار اس کو اُردن میں کچھار بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنی کچھار سے وہ ایک دم تیزی سے نکلتا ہے وَهُوَ أَكْثَرُ شَجَاعَةً فِي اللَّيْلِ مِنْهُ فِي النَّهَارِ دیکھو تھوڑا دھوڑا ترجمہ کریں گے تو اچھے سمجھما جائے گا یہ وَهُوَ أَرْوَ شِعْرُ اَكْثَرُ زیادہ ہوتا ہے یہ خبر ہو گئی ہوا کی لیکن شجاعتاً بہادری کے اعتبار سے یہ کیا ہوگی ہماری یہ تمیز ہو گئی یہ تمیز بتا رہی ہے کہ بھئی جو بہادری بطلب وہ زیادہ ہی کس چیز کے اعتبار سے زیادہ ہے ایک بات مبہم تھی اس کے ابحام کو اس لفظ نے دور کیا تو یہ ہمارا تمیز بن گیا تمیز ہونے کی وجہ سے اس پہ کیا آرہا ہے زبر آرہا ہے ورنہ یہ کوئی مفعول تھوڑا ہی ہے مفعول بھی ہی تھوڑا ہی ہے ورنہ یہ انہ کا اس میں نہ یہ کانہ کی خبر ہے تو زبر کیوں ہے پھر نہ یہ مفعول مطلق ہے نہ یہ حال ہے بلکہ صرف تمیز ہے یہ اور وہ زیادہ ہوتا ہے بہادری میں یا بہادری کے اعتبار سے عام طور سے جب تمیز آتی تو اس کا ترجمہ اے سے ہی کرتے ہیں بہادری کے اعتبار سے یہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہو جاتا ہے بٹ آپ نورمل ایک محاوری ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ زیادہ بہادری ہوتا ہے یا وہ بہادری میں زیادہ ہوتا ہے آپ کیسے بھی کر لیجئے لیکن جو بیسک میننگ ہے وہ ذہن میں رہنے چاہیے اور وہ زیادہ ہوتا ہے بہادری کے اعتبار سے یا وہ زیادہ بہادری ہوتا ہے کب فی اللیلی رات میں وہ رات میں زیادہ بہادر ہوتا ہے اب دیکھو آگے اتنا بھی اگر جملہ کہہ دیتے تو کافی تھا لیکن دیکھو آگے جو بات کہہ رہی ہے منہو فی النہاری منہو کا مطلب دیکھو منہو کیوں رہا ہے منہو اس لیے رہا ہے کیونکہ اکثر ہو اس میں تفضیل ہے اب جب ظاہر سی بات ہے اس میں تفضیل جب آتا ہے تو اس میں مقابلہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو یہ بتانا ہوں کہ مقابلہ کس سے ہو رہا ہے بھئی زیادہ بہادر ہوتا ہے بھئی کس سے زیادہ بہادر ہوتا ہے کیا شیرنی سے زیادہ بہادر ہوتا ہے ہاتھی سے زیادہ بہادر ہوتا ہے ہیرن سے زیادہ بہادر ہوتا ہے مطلب کچھ تو مقابلہ بتا ہے نا کس کے مقابلے میں زیادہ وہ بہادر ہوتا ہے تو وہی منہو خود ہی کے مقابلے میں منہو اپنے آپ سے ہی وہ اپنے آپ کے ہی مقابلے میں وہ زیادہ بادر ہوتا ہے رات میں فنہاری جو ہے فنہاری یعنی دن کے مقابلے میں فنہاری کا ترجمہ دن کے مقابلے میں اور وہ رات میں زیادہ بادر ہوتا ہے خود سے رات کے مقابلے دن کے مقابلے میں یعنی دن میں اس میں اتنی طاقت اور اتنا جوش جذبہ نہیں جاتا جتنا وہ رات میں ہوتا ہے شیر کے اندر رات میں جو ہے وہ ایک دم خوخار بن جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ ماتا ہے جیماں اور وہ رات میں جانا بہت دور ہوتا ہے خود کے مقابلے میں دن میں مطلب دن کے مقابلے میں اگر خود سے کمپیر کیا جائے تو پھر وہ یا خود سے دن کے مقابلے میں وَيَمُرُّ بِالْإِنسَانِ اور وہ انسان کے پاس سے گزر جاتا ہے مرہ يَمُرُّ گزر جانے کے معنی میں باقی ساتھ اور وہ انسان کے پاس سے گزر جاتا ہے وَلَا يَتَعَرَّزُ لَهُ تَعَرَّضَ بَابِ تَفَعُلْ سے چھیڑنے کے معنی میں پیچھے پڑ جانے کے معنی میں وَلَا يَتَعَرَّزُ لَهُ لَهُ میں جو ہُو ضمیرِ اس سے مراد کون ہے اس سے مراد یہ انسان ہے یعنی وہ اس انسان کو نہیں چھیڑتا ہے اس انسان کے پیچھے نہیں پڑتا ہے إِلَّا مَگَر اِذَا قَانَ ظَارِيًا دیکھو اِذَا پھر فعل ماضی پا آگے تو مظاہرے میں تازمہ کریں گے مگر جب وہ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے اَذَارِي جَمَ ظَوَارِي خُوخَار کو بولتا ہے مگر جب وہ خوخار بن جاتا ہے اَذَارِيًا دیکھو یہاں پر زبر کیوں آرہا ہے کیونکہ یہ کانہ کی خبر ہے اس لئے اس پر زبر آیا ہوا ہے تو اور وہ انسان کو نہیں چھیڑتا ہے مگر جب وہ خوخار ہو جاتا ہے اَوْ يَا پھر حَاجَهُ انسانٌ حَاجَ یہی جو بھڑکا دینے کے معنی میں آتا ہے بھڑکا دینا اَوْ يَا پھر حَاجَ بھڑکا دیا ہو حَاجَ کا فائل ہے انسانون یہاں پر کسی انسان نے نکرہ ہے تو کسی انسان نے اگر اس کو بھڑکا دیا ہو اس کو مفعول کی ضمیر ہے ضمیر ہے منصوب ہو گئی اور ملی ہوئی ہے تو متحسل ہو گئی یا پھر اس کو کسی انسان نے بھڑکا دیا ہو تب وہ اس کو چھیڑتا ہے وَيَحْجُمُ عَلَى الْحَيْوَانَاتِ اور وہ حملہ کر دیتا ہے حَاجَ مَا يَحْجُمُ حَمْلَہَ کر دینا حَيْوَانَات حَيْوَانَات کس کو بولتا ہے یہ حیوانات بھی ہوتا ہے حَيَوَانَات اور حیوانات بھی ہوتا ہے دونوں ہوتا ہے وَيَحْجُمُ عَلَى الْحَيَوَانَاتِ اور وہ جانوروں پر حملہ کرتا ہے جانور کیسے قَلْخَيْلِ جیسا کہ گھوڑے خَيْلُن گھوڑے کے معنی میں بہت جمع ہے جیسا کہ گھوڑے وَلْجِمَالِ اور جیسا کہ اونٹ جمال اونٹ جیسا کہ اونٹ ہوگے ان پر حملہ کرتا ہے وَالْبَقْرِ بَقْرَتُن کی جمع بَقَرْ گائیں اور جیسا کہ گائیں وَغَیْرِهَا اور ان کے علاوہ یعنی ان کے گائیں اور اونٹ اور گھوڑوں کے علاوہ اور جو دوسرے جارب رہا ہے ان پر بھی وہ حملہ کرتا ہے وَيَصِيدُ الزَّبِيَةً صَادَ يَصِيدُ شِكَار کرنے کے معنی میں آتا ہے وَيَصِيدُ فعل ہے اور فائل ہے اسی میں فائل ہے ہوا ضمیر جو ہے ضمیر مشتطر اور وہ یعنی شیر حملہ کرتا ہے کس پر؟ الزبِيَةً زبیون جمع زباؤن ہرن کو بولتا ہے ہرن ٹھیک ہے؟ زبیون ہرن اور وہ ہرن پر کیا کرتا ہے؟ حملہ کرتا ہے ہرن کا شکار کرتا ہے ہرن بھی بولتا ہے ہرن وَيَأْكُلُهُ اور وہ اس کو کھاتا ہے بِرَغْبَتِن بَدَي شُوْخ سے بَدَي بَدَي قدر دیمہ کر رہے ہیں کیونکہ نگیرہ ہے بِرَغْبَتِن بَدَي شُوْخ کے ساتھ وہ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کھاتا ہے وَتَدْفَعُهُ الْجَرَاءَةُ الْاَخْتِطَافِ الْإِنسَانِ مِن بَيْنِ قَوْمِهِ کہہ رہے ہیں دَفَعْي دَفَعُ جو ہے آمادہ کرنے کے معنی میں بابِ فتحہ سے دَفَعْي دَفَعُ آمادہ کرنا وَتَدْفَعُ سیغہ واحد مونس غائب کا ہے تَدْفَعُ فائل ہے اس کا الْجَرَاءَةُ جرَاءَتُ انہوں بولتا ہے ہمت و جرعت اور ہمت و جرعت آمادہ کرتی ہے ہو ضمیر مفہول کی ہو گئی اس کو ہمت و جرعت اس کو آمادہ کرتی ہے کس چیز پر آمادہ کرتی ہے الَا سِلَا ہے اِلَا اَخْتِطَافِ الْإِنسَانِ مِن بَيْنِ قَوْمِهِ اِخْتَطَفَ يَخْتَطِفُ اِخْتِطَافًا اُچَقْ لَيْنے کے معنی میں آتا ہے اُچَقْ لینا کسی چیز کو اِلَا اِخْتِطَافِ الْإِنسَانِ اِخْتِطَافُ الْإِنسَانِ دیکھیں مضاف اور مضافلے کی ترقیب ہے انسان کو اُچَقْ لینا مصدر کا ترجمہ ہو رہا ہے اختتاف مصدر ہے ٹھیک ہے انسان کو اُچَقْ لینا اب الہ لگا ہے تو الہ کی وجہ سے اختتافی پہ کیا آیا زیر آیا اور الانسانی پہ زیر کیوں ہیں وہ تو چکے مضافل ہے اس لئے اس پر تو پہلے سے زیر ہے تو انسان کے اُچَقْ نے کی جانب یہ ترجمہ کریں گے انسان کے اُچَقْ نے کی جانب ہمت و جرعت اس کو کیا کرتی ہے آمادہ کر دیتی ہے کہاں سے اُچَقْ نے پر مِن بَيْنِ قَوْمِ ہی انسان کی قوم کے درمیان سے قوم ہی اس کی قوم مضافلے ہیں تو ہی یہاں پر کیا بننا ہے مضافلے بننا ہے مضافلے کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے تو کون سے زمیر ہو گئی زمیر مجرور ہو گئی ملی ہوئی ہے تو متصل ہو گئی زمیر مجرور متصل ہو گئی بَيْنِ اصل تو اُشِ ذرف بنتا ہے لیکن جب حرف جر لگ جاتا ہے تو پھر یہ مِن بَيْنِ ہو جاتا ہے تو مِن بَيْنِ قَوْمِ ہی اس کی قوم کے درمیان سے انسان کو چاہے کتنے ہی آدمی ہو لیکن اس کی قوم کے درمیان سے اُچَقْ لینے کی جانب اس کی جرت و حمد جو بہادری ہوتی ہے وہ اس کو آمادہ کر دیتی ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا اور ہے انشاءاللہ یہ میں اگلے اس میں کمپلیٹ کرا دوں اور کچھ سوالات ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ حل کرا دوں گا آج کی ویڈیو میں بچی طرح انشاءاللہ ملتے اگلے ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ